ایک دفعہ خلیفہ حارون رشید حج کے لیے مکہ موزمہ گئے منا میں قیام کی پہلی رات تھی ان کا وزیر فضل بن ربی رات گئے تک خیمہ میں ان کے ساتھ بیٹھا رہا پھر حارون رشید سے اجازت لے کر اپنے خیمے میں چلا گیا اور خواب راحت کے مزے لینے لگا تھوڑی دیر بعد اس نے اچانک سنا کہ کوئی اس کے خیمے کا دروازہ کھٹ کھٹ آ رہا ہے اٹھ کر باہر آیا تو حارون رشید کو کھڑے پایا فضل نے زمینے ادب چوم کر کہا امیر المومنین نے اس وقت کیسے تکلیف فرمائی حضور حکم دیتے یہ غلام خود در دولت پر حاضر ہو جاتا حارون رشید نے کہا اس وقت میرا دل کسی مرد کامل کی زیارت کا مطمئنی ہے مجھے کسی ایسے بزرگ کے پاس لے چلو فضل نے عرض کی کہ یہاں قریب ہی سفیان بن اینیا مقیم ہیں اگر آپ پسند فرمائیں تو ان کے ہاں چلیں حارون رشید نے کہا ہاں وہیں چلو دونوں سفیان بن اینیا کی قیامگاہ پر پہنچے فضل نے دروازے پر دستک دی سفیان نے پوچھا کون فضل نے کہا امیر المومنین تشریف لائے ہیں سفیان جلدی سے باہر نکلے اور بولے امیر المومنین مجھے پیغام بھیج دیتے میں خود حاضر ہو جاتا حارون نے کچھ دیر ان کے ساتھ گفتگو کی چلنے لگے تو پوچھا کسی چیز کی ضرورت ہو تو ارشاد فرمائیے سفیان نے کہا میرے سر پر کرز ہے حارون رشید نے فضل کو حکم دیا کہ ابو محمد کا کرز فوراں ادا کرنے کا انتظام کرو پھر دونوں وہاں سے چل پڑے راستے میں حارون رشید نے فضل سے کہا میرے دل کا اتمنان نہیں ہوا کسی دوسرے مرد خدا کے پاس چلو فضل نے کہا امیر المومنین فلان جگہ محدث عبد الرزاق بن حمام بن نافع الامیری السمانی قیام پذیر ہیں حارون رشید نے کہا چلو انہی کے پاس چلتے ہیں فضل نے عبد الرزاق بن حمام کی رہائشگاہ کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا تو اندر سے عبد الرزاق نے آواز دی کون ہے فضل نے جواب دیا امیر المومنین آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں عبد الرزاق اجلت سے باہر نکلے اور بولے امیر المومنین مجھے طلب فرما لیتے میں خود حاضر ہو جاتا حارون الرشید ان سے بھی تھوڑی دیر تک کفتگو میں مصروف رہے اور چلنے کا ارادہ کیا چلتے چلتے عبد الرزاق سے پوچھا آپ پر کوئی کرس تو نہیں عبد الرزاق نے جواب دیا امیر المومنین میں اتنی رقم کا مکروز ہوں حارون الرشید نے فضل کو حکم دیا ابو العباس ان کا قرض ادا کر دو وہاں سے چلے تو حارون الرشید نے فضل سے کہا اے ابو العباس یہاں بھی میرے دل کی مراد پوری نہیں ہوئی چلو کسی اور کے پاس چلیں فضل نے عرض کی امیر المومنین اس طرف فضیل بن عیاز مقیم ہیں حارون الرشید نے کہا تو آؤ اب انہی کے پاس چلتے ہیں دونوں حضرت فضیل بن عیاز کے خیمے پر پہنچے اس وقت وہ نماز پڑھ رہے تھے یا بروایت دی کر قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے جب فارغ ہو گئے تو فضل نے دروازے پر دستک دی پوچھا کون ہے فضل نے جواب دیا امیر المومنین تشریف لائے ہیں فضیل نے اندر ہی سے فرمایا یہاں امیر المومنین کا کیا کام ان سے کہو تشریف لے جائیں اور میرے مشاغل میں مخل نہ ہو فضل نے کہا سبحان اللہ کیا صاحب امیر کی اطاعت آپ پر واجب نہیں ہے فضیل نے جواب میں فرمایا میری اجازت تو نہیں ہے ہاں حکومت کے زور پر اندر آنا چاہتے ہو تو تمہاری مرضی یہ کہہ کر انہوں نے دروازہ کھول دیا اور ساتھ ہی چراغ گل کر دیا تاکہ حارون الرشید کا چہرہ دکھائی نہ دے حارون الرشید اور فضل دونوں خیمے کے اندر داخل ہو گئے اور گھپ اندیرے میں فضیل کو ڈھوننے لگے اچانک حارون الرشید کا ہاتھ فضیل کے ہاتھ سے مس ہو گیا انہوں نے فرمایا کیا ہی نرم ہاتھ ہے یہ ہاتھ کتنا خوش نصیب ہوگا اگر قیامت کے دن دوزخ کی آگ سے محفوظ رہے حارون الرشید نے کہا اللہ آپ پر رحمت کرے ہمیں کوئی نصیحت فرمائیے فضیل بن عیاس نے فرمایا حضرت عباس رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے انہوں نے ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ مجھے کسی علاقے کی حکومت عطا فرمائیے حضور نے کہا اے عباس میں نے تمہیں تمہارے نفس پر امیر بنایا ایسا نفس جو اطاعت حق میں مشغول رہے اس حکومت سے بہتر ہے جس کی ذمہ داریوں کا کوئی شمار نہیں حکومت قیامت کے دن شرمندگی کا باعث ہوگی حارون الرشید کچھ اور ارشاد فرمائیے فضیل بن آیاس امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز جب مسند خلافت پر بیٹھے تو انہوں نے رجا بن ہو سالم بن عبداللہ اور محمد بن قابل کرتی کو بلا بھیجا اور ان سے کہا کہ میں آزمائش میں ڈال دیا گیا ہوں مجھے کوئی مشورہ دو اے حارون الرشید ذرا اپنے گریبان میں مو ڈال کر دیکھو عمر بن عبدالعزیز نے تو خلافت کو آزمائش خیال کیا لیکن تم اور تمہارے ساتھی اسے نعمت سمجھ کر اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں آپ سنو کہ عمر بن عبدالعزیز کو سالم بن عبداللہ نے کیا جواب دیا انہوں نے فرمایا اگر آپ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن عذاب الہی سے محفوظ رہیں تو مسلمانوں میں جو بڑی عمر کا ہے اس کو اپنے باپ کی طرح جو آپ کی عمر کا ہے اس کو اپنے بھائی کی طرح اور جو لڑکا ہے اس کو اپنے فرزند کی طرح سمجھئے اسی طرح غیر عورتوں کو اپنی ماں کی طرح اور بہنوں کی طرح سمجھئے رجع بن ہوا نے کہا اگر آپ قیامت کے دن حق تعالیٰ کے سامنے شرمسار ہونا نہیں چاہتے تو مسلمانوں کے لئے وہی پسند کیجئے جو آپ اپنے لئے کرتے ہیں اور جس چیز کو اپنے لئے برا سمجھتے ہیں اسے مسلمانوں کے لئے بھی برا سمجھئے پھر جب چاہے بے خوف و خطر اپنی جان خالق حقیقی کے سپرد کر دیجئے اے حارون الرشید اے خلیفہ المسلمین میں بھی تمہیں اسی دن کا خوف دلاتا ہوں جب بڑے بڑے مضبوط قدم دگمگا جائیں گے اللہ تم پر رحم کرے کیا تمہارے ساتھی حمر بن عبدالعزیز کے ساتھیوں کی طرح ہیں جو تم کو ان جیسا مشورہ دیتے ہیں حضرت فضیل کے ارشاد سن کر حارون الرشید پر رکت تاری ہو گئی اور وہ اس قدر روئے کہ خشی تاری ہو گئی جب ہوش آیا تو کہا کچھ مزید فرمائیے فضیل بن آیاس اے حارون الرشید میں تیرے اس حسین و جمیل چہرے سے ڈرتا ہوں کہ کہیں دوزخ کی آغ میں جھلس نہ جائے یاد رکھ کہ قیامت کے دن حق تعالیٰ تجھ سے ایک ایک مسلمان کی نسبت سوال کرے گا کہ تُو نے اس سے انصاف کیا یا نہیں یہاں تک کہ اگر کوئی بڑھیا کسی رات بھوکی سوئی ہوگی تو قیامت کے روز وہ بھی تیرہ دامن پکڑے گی اور تجھ سے جھگڑا کرے گی پس اس چہرے کو آگ سے بچا سکتا ہے تو بچا اور زندگی کی لیلو نہار اسی طرح گزار کہ تیرے دل میں اپنی رعیت کے بارے میں کوئی کھوٹ اور پینہ نہ ہو کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس حاکم نے اس حالت میں صبح کی کہ اس کے دل میں اپنی رعایہ کے خلاف کینا بھرا ہوا ہے وہ جنت کی بھو بھی نہ سونگنے پائے گا حرون الرشیج سن کر زارو زار رونے لگے یہاں تک کہ انہیں اپنی سدھ بھد نہ رہی فضل بن ربی نے حضرت آیاز سے کہا امیر المومنین سے کچھ نرمی برتیں آپ نے تو انہیں مار ہی ڈالا ہے آیاز نے فرمایا اے ربی کے بیٹے حارون الرشید کو تم اور تمہارے ساتھیوں نے ہلاک کیا ہے میں نے انہیں ہلاک نہیں کیا حارون الرشید کو ہوش آیا تو اس نے حضرت فضیل سے پوچھا آپ پر کوئی کرز ہے فرمایا خدا کا کرز ہے جس کا وہ مجھ سے محاسبہ کرے گا پس ہلاکت ہے میرے لئے جب مجھ سے باز پرس ہوگی اور میری کوئی دلیل کام نہ آئے گی حارون الرشید نے کہا میں لوگوں کا کرز پوچھتا ہوں فرمایا میرے رب نے مجھے اس کا حکم نہیں دیا ہے بلکہ یہ حکم دیا ہے کہ میں اس کے وعدے کو سچا جانوں اور اس کی اطاعت کروں حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو عبادت کے سوا کسی اور غرض کے لئے پیدا نہیں کیا مجھے مجھے کھلائیں بے شک اللہ ہی رازق اور زبردست قوت والا ہے حارون الرشید نے کہا یہ ایک ہزار دینار کی تھیلی ہے میری والدہ کی میراس ہے اور خالص طیب ہے اس کو قبول فرمائیے فضیل نے کہا افسوس میری تمام نصیتیں رائے گانگیں اور تم نے ان کو دل میں جگہ نہ دی یہ مال اس کو دو جس کو اس کی ضرورت ہے لیکن تم اس کو دیتے ہو جس کو اس کی ضرورت نہیں یہ مجھ پر ظلم نہیں تو کیا ہے میں تجھے نجات دلانا چاہتا ہوں اور تو مجھے ہلاکت میں ڈالنا چاہتا ہے فضل بن ربی کہتا ہے کہ پھر حضرت فضیل خاموش ہو گئے اور ہم دونوں سلام کر کے ان کی کیامگاہ سے باہر آگئے راستے میں امیر المومنین نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا دیکھا مردان حق ایسے ہوتے ہیں آئندہ جب میں تم سے کہوں کہ کسی مرد خدا کے پاس لے چلو تو تم اس قسم کے فضیل بن عیاس جیسے مرد کے پاس لے جایا کرو اس واقعے سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہم کبھی دنیا کی طلب میں نہ لگیں بلکہ اپنی آخرت کی فکر کو ملہوز رکھیں اور خود کبھی کوئی امارت اور وزارت حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں البتہ اگر مسلمانوں کے مشورے سے کوئی ہوتا سوپ دیا جائے تو حضرت فضیل بن عیاس کی ان نصیتوں کو اپنے سامنے رکھیں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یارب العالمین